جتنہ یہ ملک تبھارا ہے وہتنہ یہ ملک ہمارا ہے ماشاءاللہ میں دجار کے اول سے آج میرا تقریر کا نوان ہے غیبت ایک عظیم گناہ الحمدللہ الحمدللہ رب العلبین والسلام والسلام علی سید الانبیاء والمصرین وعلى آله و سحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوالی زین عامل اشتنبو قدرم من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایوحب واحدكم ان یعقل لحماقیت میتوا فقرهتو واتقو اللہ ان اللہ الزواب الرحیم صدق اللہ لازیم میری کاملے صدر اعترامتی نے مہدو خدا کا لاکھ لاکھ پہلے کا میسا ہے کہ اس نے آج دن کی نسبت پر ہم سب کوئی ذریع اور روحانی مجلس میں جمع فرمائے ایسی مجلس میں پیٹھنے والیاں پر خدا کی طرف سے محفیت کا اعلان ہے بہت مبارک ہوا خواتین جن کو دن کی فکریں رہتی ہیں اور اپنے مجلسوں میں حاضر ہو کر خدا کی خودتی حاضر کرتی ہیں میں آج کی اس دورانے محفے میں غیبت کے متعلق آپ سے کچھ عیس کروں گی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کس سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میری پیاری بہنوں سب سے پہلے میں یہ چانگنا ہے کہ غیبت کسی کہتے ہیں تو سنیں غیبت کہتے ہیں کہ کسی کو پیٹ پیچھے بھرائی کرنے کو ایک پرتبہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ قرآن رسول اللہ عجمعین سے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کسی کہتے ہیں تو صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بھیتا جانتے ہیں آقا فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح یاد کرنا اور اس طرح اس کا تذکرہ کرنا کہ جب وہ صرف تو اس کو پورا لگے تو اسے غیبت کرتے ہیں اس پر ایک صحابہ نے عرض دیا اگر وہ پورائی میرا بھائی میں ہو تب ہی غیبت ہے اس پر پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر تم نے بھائی کا وہ ہے پیان کیا جو اس میں ہے تو یہ غیبت ہے اگر ایسا ہے پیان کیا جو اس میں نہیں ہے تو یہ پہتان تراشی ہے جو اس سے بڑا گناہ ہے اس حدیش شریف سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو رکھے غیبت کسی کہتے ہیں وہ اگر اپنے بھائی کی اس کی پیچھے ایسی بات بیان کریں کہ جب وہ سنے تو اس کو ناگوار گدھے تو اس سے غیبت کہتے ہیں غیبت بڑا شکت گناہ ہے قرآن کریمہ غیبت کرنے والا کو مرتبھائی کا گوشت کھانے والے کے برابر قرار دیا ہے ہمارے خواتین میں یہ عرض بہت ہے جہاں دو چار عرض جوہ ہوئی بس یہ ایک دوسرے کی پیرائی شروع ہو جاتی ہے وہ اپنی نرد کی پیرائی کرتی ہے نرد ہو جائے کی پیرائی بیان کرتی ہے بہو ساز کی پورا فلا کہتی ہے ساز بہو کے بارے میں دوسری عراتوں کا سامنے ترہ ترہ کی شفات کہتی ہے کوئی کہتی ہے فلا کے گھانے جو پہو پائی ہیں وہ بھی تو کوئی دھوئے شکل میں صورت دیکھنے میں چڑھائے لگتی ہیں کوئی کہتی ہے اس کا چہرہ ایسا ہے ویسا ہے اس کا ناگ دیڑی ہے وہ تو کہیں سے بھی عرات نظر نہیں آتی میری پیاری ماں اور پہنوں یہ سب دیوت ہے دیوت بڑا بڑا ہے اس طرح پورا کرنے سے ہمارے اچھی عمال ختم ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے نیک عمال اس کو مل جاتے ہیں جس کے ہم دیوت کرتے ہیں میری پہنوں کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ انسان کا گھوشت کھائے اپنے بھائی کا گھوشت کھائے وہ بھی مدہ بھائی کا کوئی اس کو پسند نہیں کر سکتا تو پھر دیوت کیوں پسند کرتی ہو یہ بھی مدہ بھائی کا گھوشت کھانے کے پردہ پھے کسی کے پیٹ پیچھے پھرائی کرنا بہت پری بھائی ہے جس طرح کسی کے پیٹ پیچھے پھرائی کرنا گنا ہے اس طرح اس کا سننا بھی گنا ہے اور آخرت لگو بس سننا والا کو بھی عذاب ملے گا بہتر دوانا الحمد للہ بہتر دوانا